اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا پیسہ اپنا سورس اپنے تعلق کا جو مجھ سے لگ سکتے ہیں لگا کر اپنی جان کو بچا لوں ایسا دور اس دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ دور آیا ہے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ایک عذاب کی وجہ سے ایک بیماری کی وجہ سے جسے کرونا کے نام سے جانا جاتا ہے یقینا یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے موت آنی ہے موت مقرر ہے اس وقت بھی مقرر ہے جو اس سے پہلے بھی میں اپنے کئی بیانات کے اندر یا اپنی آوڈیوز کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ موت ایک حقیقت ہے ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں پر اس کے باوجود بھی چونکہ کئی سوالات کئی لوگوں کے فون اور میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات کہی جائے کیونکہ لوگوں کو اس بیماری سے زیادہ بیماری کا ڈر مار رہا ہے کئی لوگوں کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں کسی کی شگر بڑھ گئی کسی کا بی پی بڑھ گیا کسی کو ہیٹ ایڈیک آ گیا کسی کو نیمونیا ہو گیا لیکن اس میں سے اکثر تکلیفیں ایسی ہیں جو ٹینشن سے پیدا ہو رہی ہیں زیادہ سوچنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے زیادہ فکر کرنے کی وجہ سے پیش ہو رہی ہے جبکہ اس کے پہلے میں خود اپنی جو لیٹسٹ میرے ساتھ جو حدثہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اگر رکھوں ابھی 31 تاریخ کو میرے والد محترم عبدالواحد صاحب کی طبیت خراب ہوتی ہے انہیں یقیناً اس سے پہلے بخار آ رہا تھا یورین انفیکشن بھی ہوا ہوا تھا پر 31 تاریخ کو انہیں ایسا لگا کہ وجہ ہاپنے کی شکایت ہو رہی ہے بہت زیادہ سانس میں دکت ہو رہی ہے بخار بھی آ رہا ہے چیک اپ کرانے لے کر گئے تو پتا چلا کہ ان کا جب ایکس رے کیا تو کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں کورونا سسپیکٹڈ ہوں انہیں ہو سکتا ہے وہ پرولم ہو تو انہیں ایڈمیٹ کر دیا جائے عربندو ہسپٹل کے اندر انہیں ایڈمیٹ کیا الحمدللہ اچھی سویدھاؤں کے ساتھ اچھی طریقے سے انہیں ان کا علاج کیا جا رہا تھا پر اگلے ہی دن ایک دن وہاں رہنے کے بعد اگلے ہی دن مغرب کے بعد تقریباً چونکہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ باوزو رہتے تھے نمازوں کی پابندی بہت زیادہ تھی مجھے انہوں نے فون کر کر بھی یہ بات کہی کہ میں وزو نہیں بنا پا رہا ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے اور نماز وہ کبھی چھوڑتے نہیں تا الحمدللہ تو انہوں نے نماز بھی ادا کی وزو بھی بنایا اور جیسا کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وزو بنانے کی وجہ سے یہ چکے انہوں نے اپنی اکسیجن کی نلی نکال دی تھی اور اسی حالت کے اندر ہارٹ ایٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا یہی ریپورٹ ہمیں دی گئی حالانکہ انہیں بھی کورونا سسپیکٹیڈ مانا گیا اور ان کی بھی ریپورٹ کی گئی تھی ریپورٹ اور جانجبی کی گئی تھی اور اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے اس وقت ان کے انتقال کی خبر آئی ہم پر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی کہ کیا معاملہ ہو گیا میرے باپ میرے والد جنہوں نے ہر وقت مجھے سہارا دیا مجھے سکھایا مجھے سمجھایا مجھے قابل بنایا اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یقین نہیں آ رہا تھا یقین ہے نہیں غم ہے انسان کی فطرت ہے وہ غم ٹوٹ پڑا ہم پریشان ہو گئے پر اس کے بعد جو میں نے پورا منظر دیکھا وہ منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ سارا منظری ہمیں کہیں نہ کہیں خوف اور ٹینشن کے اندرے ڈال رہا ہے نفسی نفسی کا عالم میدان محشر کا عالم کوئی آپ کا مددگار نہیں کوئی آپ کا ساتھی اور آپ کا تعلقات والا نہیں رات میں آپ وہاں پہنچتے ہیں انتقال کی خبر کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کو ان کا جسم نہیں دیا جائے گا باڈی نہیں دی جائے گی آپ کو ایک دن کا انتظار کرنا ہوگا کل ریپورٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو دی جائے گی اگلے دن ہم صبح پونے نو بجے ہم دونوں بھائی میں اور میرا چھوٹا بھائی سوہیل ہم لوگ ہسپیٹل پہنچ گئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ منظر شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا اس دن کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ ایک آپ سسپیکٹڈ ہیں اس لئے آپ لوگوں سے دور ہیں خود ہم نے اس چیز کا احتیاط رکھا کہ جب میرے والد کو ایڈمیٹ کیا گیا تب ہی سے ہم لوگوں نے ٹوٹل لوگوں سے دوری بنا لی اپنے دروازے بند کر لی تالہ لگا لیا کہ ہم کسی سے ملاقات نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو جائے اب اس وقت ہم دونوں ہسپیٹل پہنچتے ہیں مجھے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی قسم وہ منظر مطلب آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے کہ میں جب کبھی پہلے کسی ہسپیٹل کے اندر جاتا تھا کہ میری عادت سرکاری ہسپیٹل میں جاتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کی تکلیفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا تھا گاؤں کے لوگ جن کے کوئی تعلقات نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ان کے پاس ارتبہ اور سٹیٹس نہیں بچارے بیٹھے رہتے ہیں پریشان ہو کر ڈاکٹرز کا انتظار کر رہے ہیں کہیں ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہیں کسی کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں اپنے علاج کے لئے تڑپ رہے ہیں پریشان حال ہو رہے ہیں ان کو دیکھتا تھا نہ تو اندر سے دیکھی ہر انسان کے اندری چیز ہوتی ہے واقعی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دی مجھے میری اوقات یاد دلا دی کسی اور کوتے کیا مجھے خود میری اوقات یاد دلا دی کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوگا آتا ہوگا کہ بھئی میں اسکول چلاتا ہوں میں ایک بہت بڑا عالم ہوں میرے زمانے بھر کے لوگوں سے تعلقات ہیں مجھے کیا پریشانی ہوگی جب وقت آئے گا میں دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا لیکن اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات اور حیثیت یاد دلائی اور اس دن مجھے اپنی اوقات سمجھ میں آئی کہ میری اوقات ہے کیا میں کچھ نہیں ہوں میں صبح نو بجے وہاں جا کر بیٹھا نو سے دس دس سے گیارہ گیارہ سے بارہ بارہ سے ایک ایک سے دو دو سے تین تقریباً چھے گھنٹے روڑ پر ہم لوگ بیٹھے رہے کئی چڑھاؤں پر بیٹھ رہے ہیں کئی روڑ پر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم ریپورٹ دے دو ہم اپنے والد کے جسم کو لے جانا چاہتے ہیں کہا گیا یہاں جاؤ وہاں چلے گئے اس سے ملو اس سے ملے اس سے ملو اس سے ملو اس سے ملو ایم جی ایم کالیج میں آپ کی ریپورٹ آئے گی وہاں جاؤ بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ کے پاس بھی کام ہے انتہائی زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے پاس ریپورٹس کے لئے پریشر بڑھ رہا ہے تو انہیں سب کا ہی کام کرنا ہے اللہ بہتر جانتا اس وقت میرے ذہن میں میرے جو تعلق آتا ہے جو پہچان والے آئے سب کو میں نے فون لگا ڈالا سب سے ریکویسٹ کر ڈالی پر عالم یہ ہے کہ میرے پاس بہت رتبہ ہے پر میں جو اس رتبے کا جن لوگوں پر استعمال کر سکتا ہوں وہ خود بھی اپنی موت کے ڈر کے ویسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اپنی موت سے ڈر رہے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ہیلپ کرے گا کون اس وقت مجھے قرآن کی وہ آیت بار بار دماغ میں گھوم رہی تھی کہ یا ایہو الناس انتم الفقراء اللہ واللہو والغنیو الحمید اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بینیاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی تم اپنی فقیری کو چاہے کتنے بڑے عہدے پر چلے جاؤ اسٹیٹس پر چلے جاؤ پیسے والے بن جاؤ تم فقیر رہو گے فقیر ہو اور اللہ نے اس دن مجھے میری فقیری کا احساس دلایا کہ تُو کتنہ محتاج ہے کہ ترے والد کا انتقال ہو گیا تو جسم نہیں لے جا سکتا ہے ریپورٹ کے انتظار کے اندر تُو بیٹھا ہے حالانکہ ریپورٹ کا ہم انتظار کرتے رہے وہ نہیں آئی اور اس حالت کے اندر ہی ہے میں انہیں لے کر آنا پڑا اور انہیں دفن کیا ماشاءاللہ جنازے کی نماز بھی پڑی دفن بھی کیا بھرے سپورٹ کے ساتھ تو میرے اس آوڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اسے سمجھو اسے سمجھو سب سے پہلی چیز ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع کو مضبوط کرو کیونکہ آپ کو یہ بیماری نہیں بیماری سے زیادہ بیماری کا ڈر مار رہا ہے افواہیں مار رہی ہے خوف مار رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو اتنے زیادہ دپریشن کے اندر ڈال دیا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں جس تکلیف کے دور سے گزر رہا ہوں میری طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی آوڈیو بناوں لیکن لوگوں کی انتہائی زیادہ ریکویسٹ اور فون آئے کہ اس پر کچھ بات ہونا چاہیے نہیں تو لوگوں کا کیا ہوگا اور میں خود کل سے میں نے دیکھا کئی لوگوں کی انتقال کی خبریں آ رہی بھر والوں نے بتایا کہ انہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے انہیں کوئی ویسی تکلیف نہیں نکلی کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا جیسے خود میرے والی سطاب کو نیمونیہ کی تکلیف ہے کوئی تکلیف نہیں نکل رہی پر ڈر کے مارے لوگ مرے چلے جا رہے ہیں تو یہ ڈر آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں ٹھیکی ایک بیماری ہے تکلیف ہے پر گورنمنٹ آپ کے لئے انتظام الحمدللہ کر رہی ہے آپ کو کہا گیا ہے گھروں کے اندر رہو اپنے آپ کو محفوظ رکھو دوسروں کو محفوظ رہنے دو تو آپ اس کا پورا پورا پالن کیجئے اس پر عمل کیجئے آپ کے یہاں جب ڈاکٹرز آتے ہیں ٹیم آتی ہے تو ان کا پورا پورا سپورٹ کیجئے میں نے خود اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ وہاں ورک ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے محنت ہو رہی ہے ٹھیک ہے پر آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ ایک مہماری ہے یہ سیلاب کی طرح سونامی کی طرح زلزلوں کی طرح یہ کہ عذاب نازل ہوا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھو آئیسولوشن کے اندر جو لوگ رکھے گئے ان کیا فیسیلیٹیز پوچھو الحمدللہ اچھا انتظام کیا جا رہا ہے کھانا پینہ دیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو کرنے والوں کا سپورٹ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اس دور کے اندر وہ آدمی وہ ڈاکٹر جو آپ کے لئے کام کر رہا ہے وہ نرس اور وارڈبائی جو آپ کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرنے والے ریبلیٹریز والے جو آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ کی قسم آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے ہو کہ اس موت کے ڈرنے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کر دیا ہے بڑے بڑے وہ لوگ جو اس دور میں شاید اگر محنت کرتے تو خدمت قوم کی کر سکتے تھے وہ گھروں میں ڈر کے مارے انہیں بھی بیٹھنا پڑا کیونکہ انہیں بھی اپنی پریوار کی فکر ہے اس دور میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ مسیحہ ہیں یہ آپ کے سپورٹر ہیں ان کا سپورٹ کیجئے ان کا سپورٹ کیجئے ان کا ساتھ دیجئے ان کے ساتھ بسلوکی مت کیجئے دوسری چیز اس موقع کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توقل کو مضبوط کیجئے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر اٹھاون کے اندر کہتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ کہ اس اللہ پر بھروسہ کرو جو حی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے موت آنے والے نہیں اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ حضاب آیت نمبر تین کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِّلَا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو وہ بہترین کارساز ہے ہر تکلیف سے نکالنے والا ہے ہر دکھ سے نکالنے والا ہے وہ اللہ جو سورہ انفال کے آیت نمبر دور چار کے اندر ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُکِرُ اللَّهِ وَجِلَا قُلُوبُهُمْ وَحِزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آیَا تُوْزَادَتْ هُمْ ایمَانًا کہ تم اس اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو محتر زندگی کا دینے والا جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ارے ہم اللہ کی فقیر ہیں وہ اللہ جو چاہے تو آسمان رہے چاہے تو گرا دے چاہے تو زلزلہ آ جائے چاہے تو سنامی آ جائے چاہے تو یہ عذاب جو آج کورونا کی شکل میں چل رہا ہے یہ تو لانے والا بھی وہی ہٹانے والا بھی وہی تو بھروسہ رکھو نا اس پر یقین کرو اس پر تبکل کرو اس پر جھکو اس کے آگے رو گڑاؤ مانگو اس سے انشاءاللہ وہ دور کر دے گا اس کے لئے تو کن فیا کن سیکنڈ کی بات ہے وہ کہہ دے ہو جا ہو جائے گا ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپریل تک رہے گا مئی تک رہے گا جون تک رہے گا رہے ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اگر بول دینا ختم 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 ہو جائے گا اسی جگہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یفعلو ما یورید جو چاہتا ہے کرتا اس کے فیصلے کو بھی بدل نہیں سکتا ہے تو اس پر یقین رکھو اس پر اعتماد رکھو اس پر تبکل کرو ارے اس کی قدرت کو کیا تم نے بھلا دیا اس کی طاقت کو تم نے بھلا دیا وہ سانسوں کو چلانے والا وہ جسموں کو چلانے والا وہ کھانے پینے کا انتظام کرنے والا وہ آسمان سے بارش کا برسانے والا وہ زمین سے کھیتیوں کا نکالنے والا ایک بیماری میں تم نے بھروسے کو توڑ دیا یقین کو توڑ دیا اللہ پر تبکل کو توڑ دیا کہ تم اتنے ڈر گئے کہ در کے مارے مر رہے ہو در کے مارے موت کو قبول کر رہے ہو ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اللہ پر بھروسہ کرنے والا ایسا نہیں کر سکتا اللہ پر یقین رکھنے والا ایسا نہیں کر سکتا کہاں گیا میرا اور آپ کا یقین وہ میرے نبی کہ کھانا نہیں ہوتا تھا تب بھی بھی یقین رکھتے تھے وہ صحابہ جو بھوکے رہ کر اللہ پر یقین رکھتے تھے اور ہم ان کے امتی ہو کر یقین نہیں رکھتے ہمیں یقین رکھنا ہوگا ہمیں توقل کرنا ہوگا ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا ارے بھائیوں یہ شیطانی چاہ لے شیطان ڈراتا ہے شیطان خوف ڈالتا ہے اس شیطان کو بھگاؤ اور اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرو اس وقت کو پوزیٹیو کے لئے استعمال کرو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو انہیں ہساؤ ان کے اندر کا ڈر نکالو ان کے اندر کا خوف نکالو اور توقع کرو پنج وقتہ نمازیں پڑو تحجد کی نماز پڑو اور اس کے بعد خوب رو رو کر بیڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو ہو سکتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ یقین ہی ہے اس وقت نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا ہے ورنہ سوچئے نا آپ اور ہم کے حد تھے جڑے ہوئے تھے اللہ سے کیا جڑے ہوئے تھے عبادت سے کیا جڑے ہوئے تھے قرآن سے کیا جڑے ہوئے تھے درس حدیث سے آج ہر جگہ دین 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 صرف دین چل رہا ہے کیوں کیونکہ اندر موت کا ڈر ہے ہر انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگل میرا خاتمہ ہو گیا تو کیا ہوگا تو ارے اس ڈر نے تو ایک فائدہ ہمیں دیا ہے کہ ہم تو اللہ سے جڑ گئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ عبادت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں استقفار کر رہے ہیں اور زیادہ تر دنیا نے تو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے کہ اللہ تعالی اب ہم ڈر گئے ہیں ہمیں یقین ہو گیا ہے تیرا عذاب بہت خطرناک ہم پر چل رہا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا اللہ تو اب عذاب سے نکال دے اور اب ہمیں اچھی زندگی دے دے اللہ آگے آنے والی زندگی میں ہم نیک عمل کریں گے نیک بنیں گے اچھائی کے راستے پر چلیں گے اور اب گناہ سے بچیں گے ہر برائی سے بچیں گے تو یہ تو فائدہ مند ہے نا خوب طوبہ کرو اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہمیں غور کرنی ہے دیکھیں جہاں تک میں نے اس کورونا کو پڑھا ہے اس کی بیماری کو پڑھا ہے سب سے پہلی چیز تو اپنے ڈر کو نکالو ہر بخار کورونا نہیں ہے ہر خانسی کورونا نہیں ہے کف ہونا کورونا نہیں ہے سانس کی دکت ہونا کورونا نہیں ہے کبھی گھبرات سے بھی سانس نہیں چلتی کس چیز نے آپ کو ڈرہ رکھا ہے ہاں آپ کو اگر کنٹینیو بہت زیادہ تیز بخار آرہا ہے بخار کے ساتھ ساتھ کھانسی آرہی ہے کف آرہا ہے سانس لینے میں دکت آرہی ٹیسٹ کروائی جا کر ملی ڈرنے کی کیا بات ہے ہر چیز سے ڈر رہے ہیں چھوٹے ہلکی سی خراش ہو جائے تو آدمی ڈرہ پھر رہا ہے گھبرا ہے پھر رہا اور گھبراٹ کے اندر مر جاتا ہے ہرڈ اڈیک سے مر جاتا ہے ہرڈ ڈیسیز سے مر جاتا ہے بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے جسم کی حفاظت کرو اگر یہ بیماری اس کنٹینیو تمہارے اوپر ایسی علامتیں ظاہر ہو تو ڈاکٹر سے ملو اور عام طور پر یہ کورونا جب ہوتا ہے تو اس کے علامتیں ظاہر ہونے میں جسم میں ٹائم لگتا ہے کسی کو پانچ دن کسی کو چھے دن کسی کو چودہ دن تک اس کے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے دیکھو عام طور پر آپ اگر انتقال کی مرنے والوں کی شرح دیکھو گے تو اس سے زیادہ لوگ ملیریہ میں مر جاتے ہیں ٹائفائٹ کے اندر مر جاتے ہیں ہارڈ ڈیسیز اور بی پی اور شگر کے اندر مر جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس سے موت بہت زیادہ ہو رہی ہے پر اس کے در سے موت زیادہ ہو رہی ہے اس کی موت کی شرح وہی ہے جو نارمل شرح نارمل لوگوں کا ویسے بھی انتقال ہوتا ہے تو ہم کیوں ڈریں ہم بھئی ٹھیک ہے اس کا علاج نہیں ہے نا اس کا علاج ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لئے علاج مشکل ہو جاتا ہے پر جوان کے لئے تو بہت آسان علاج ہے کہ وہ اپنے ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط بنا لے اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنا لے بیماریوں سے لڑنے کی دیکھیں اللہ تعالی جب کوئی بیماری نازل کرتا ہے نا تو اس کا علاج خود نازل کرتا اور کئی ڈاکٹرز کے اگر آپ بیانات پڑھیں تو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ نبی پرسنٹ لوگوں میں تو ہوگی اور ختم ہو جائی اور پتا بھی نہیں چلے گا کیوں کیونکہ ان کے جسم اللہ تعالی نے یہ طاقت ڈالی ہے کہ ان کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے ان کا ایک ایمیونٹی سسٹم ہے جب اٹیک ہوتا ہے نا باہر سے کوئی اسی وائرس کا کسی بیماری کا تو اندر اللہ تعالی نے اسے سپاہی بنائے جو ان سے لڑتے ہیں اور اسے باہر پھیک دیتے ہیں نکال کر بیماری کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ صرف اپنے اس ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط بنائیے اس کے کئی طریقے ہیں سب سے پہلی چیز ڈپریشن کو اپنے دماغوں سے نکالو ٹینشن سے اپنے آپ کو نکالو ہسو بولو خوب اچھا کھاؤ خوب اچھا پیو اچھی نیند لو یہ اسی بیماریوں کا علاج ہی ہے اس کورونا کا علاج ہے کہ آدمی خوب اچھے سے کھانا کھائے خوب زیادہ پانی پیئے خوب برس والے اگر فل مل سکتے ہیں وہ فل کھائے تلسی جیسے جو پودہ ہے گھروں میں عام طور پر مل جاتا ہے اس کو پانی میں عبال کر بوائل کر کے پیجئے پتی کھا لیجئے اس سے بھی آپ کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے اچھا ہسنے بولنے سے مضبوط دار ہے ہمارے اسلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالی روتلے لوگوں کو بسند نہیں کرتا ہستے شہروں کو بسند کرتا ہے تو ایسا شہرہ اپنا بنا کر رکھو تلسی جو انٹی بائٹک ہے اسی کی طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ چاہیں تو شہر دھلدی کو ملا کر جو کئی عطیبہ کہتے ہیں کہ شہر دھلدی کو ملا کر اگر آدمی چاٹ لے اور کچھ دیر تک پانی نہ پیئے تو اس کا ایمینٹی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے بلیک ٹی گرین ٹی کے استعمال سے آپ کا ایمینٹی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے لہسن کھانے سے ایمینٹی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے ان سب چیزوں سے اسی کے ساتھ ساتھ جتہ ممکن ہے گھر کے اندر ورجش کیجئے صبح اٹھئے ورجش کیجئے جو آپ کی ریگلر اگر نہیں کوئی ورجش کرنے والے تھے پہلے تو یوٹیوب کے اندر دھیرو ورجشیں آپ کو مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ایک میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہے واتس ایپ والے لوگ فیس بک والے لوگ الٹی سیدھی افواہیں چلا رہے ہیں الٹی سیدھی خبریں چلا رہے ہیں موت کا ڈر لوگوں کو بتا رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ آپ خود اپنے آپ کو نیٹ سے جتا ہو سکے دور رکھو نیٹ میں اچھی چیزیں دیکھو جس سے آپ کو سکن ملتا وہ چیزیں دیکھو قرآن کی تلاوتیں سنو اچھی چیزیں سنو اور دیکھو جس سے آپ کو سکن ملتا ہے اور ان جاہلوں کو اللہ تعالی ہدایت دے جو افواہ چلا رہے ہیں اگر آپ کی افواہ سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی کا عذاب آپ پر نازل ہوگا آپ کے اوپر عذاب نازل ہوگا آپ کی دنیا اور آخر دونوں برباد ہو جائے گی واتس ایپ پر کوئی بھی میسیج آگے بڑھا دیتے ہو فیس بک پر کوئی بھی خبر آگے بڑھا دیتے ہو ہی حالت کر رہے ہو آپ کہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی پروف اور ثبوت ہے چلو ثبوت ہو تو ثبوت کے ساتھ بات کرو بینہ ثبوت کے بات کر رہے ہیں ڈر بھی رہے ہیں لوگوں کو ڈھارا بھی رہے ہیں ایسی ایسی افواہیں چلا رہے ہیں کہ لوگ جو پہلے خوف میں بچا رہے ہیں ان کو اور زیادہ خوف زیادہ کر رہے ہیں اللہ کے لئے بچو تو آپ اگر اپنے آپ کو مضبوط بناو گے انشاءاللہ یہ بیماری بہت چھوٹی ہے اور آسانی سے نکل جائے گی کوئی بڑی چیز نہیں انشاءاللہ اگر آپ کو ایمینیٹی سسٹم مضبوط ہے یہ بیماری نکل جائے گی اور بیماری آپ کو کوئی تکلیب نہیں دے پائے گی پر اس کے لئے آپ کو اپنے مضبوط بنانا پڑے گا افواہوں پر دھیان نہ دیں میسیجز واتسیپ فیس بک پر جو الٹے سدھے چلتے ہیں ان پر دھیان نہ دیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ نیوز چینلوں کو بھی بند کر دیں دو تین دن کے اندر ہی اس کو دیکھیں کیونکہ اس کے اندر بھی دیکھیں عجیب سا حال ہے ہماری گودی میڈیا نے کر رکھا ہے کہ اس بیماری کو بھی ہندو مسلمان بنا دیا ہے کئی جگہ نظام الدین جو مرکز کی باتیں چلی جبکہ اس کے زیادہ تر لوگوں نے ڈاکٹرس نے یہ تک بتایا کہ وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوا ہے لوگ بہت زیادہ انفیکٹیڈ نہیں نکلے اور نکلے یا نہ نکلے وہ ایک الگ موضوع ہے پر اس کو بھی ہندو مسلمان کا چہرہ دے دیا گیا اب اس کے واسے انہوں نے نہیں ڈر رہے والا وہ بھی ڈر رہا ہے پر اللہ کے لئے سمجھو دعائیں پڑھو اس سے کتنی قرآن کی دعائیں ہیں آپ پڑھئے برابر ان کا ورد کیجئے برابر پڑھتے رہیے اپنے دماغ کو ڈائیوٹ کیجئے اپنی سوچ کو ڈائیوٹ کیجئے ذرا سی سانس میں دکت آئی ہرے مجھے کرونا تا نہیں ہو گیا آرے تو بیسیم ہوتا آنا ہوں کہ تو آ جائے گی نا ڈرنے کی کیا بات ہے خوف کی کیا بات ہے ڈر ڈر کے مر بھی رہے ہو گھر والوں کو بھی مار رہے ہو آپ جانتے ہو آپ گھر کے اندر جب سکون میں رہتے ہو نا آپ کے نیچے والے سکون میں رہتے ہیں آپ کے بیوی بچے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ کو ڈرہ ہوا دیکھتے ہیں وہ آپ سے زیادہ ڈر جاتے ہیں تو ان کے ڈر کی وجہ تو مت بنو اندر اپنے آپ کو سمالو اپنے اندر سٹرونگنس لے کر آو آپ تو دنیا سے لڑنے والے آپ نے اتتا سٹرگل کیا آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا آپ نے کاروبار کو آگے بڑھایا اور ایک ذراسی بیماری سے اب اتنا ڈر گئے بہت چھوٹی بیماری ہے یہ اگر ایمان مضبوط ہونا بہت چھوٹی بیماری ہے اور بیماری کی کوئی اوقات نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کے حکم کے بینہ کوئی بیماری آپ کو نہ تقلیج دے سکتی ہے نہ موت دے سکتی ہے نہ زندگی دے سکتی ہے کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو ٹوٹی فٹی ہے لگا لگ معلومات جو مجھے لگی میں نے آپ کے سامنے دی تاکہ آپ اس پر عمل کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے پریوار کو بھی بچائیں اور اخیر میں میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر دعا بھی کریں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقناداب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین ربنا اغفر لنا حضبنا اللہ و نعم المکیل نعم المولا و نعم النصیر اے اللہ تو تو رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے غفار ہے سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے قدیر ہے خبیر ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے عمل برے ہوتے ہیں نہ تو ہم سے ناراض ہو جاتا ہے پر اللہ اتنا ناراض تو مت ہو اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں دور تو مت کر اے اللہ ہمیں دنیا وراخرت کی کامیابی عطا کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے اس عذاب سے ہم ڈر گئے ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہو گیا ہے اللہ ہم میں سے ہر ایک نے رو رو کے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے دنیا کے لوگوں نے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا ہوگا اور جنہوں نے یاد نہیں بھی کیا ہوگا اللہ تو انہیں توفیق دے ہم نے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لیا ہے اللہ ہم نے رو رو کر تُس سے معافیاں مانگ لی ہے اللہ تو تو کہتا ہے کہ تیرے پاس ماں سے زیادہ محبت ہے نا تو نے تو ساری دنیا کی ماں کو ایک پرسنٹ محبت دی ہے 99% تیرے پاس ہے نا اے اللہ ہم تیرا وہ ماں والا روب دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم وہ تیری رحمت دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ وہ ہم تیری محبت دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ وہ ہم تیرا انعام دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اپنا انعام نازل فرما دے اے رب العالمین ہم پر رحم فرما دے اے خالقِ کائنات اے مالکِ ارض و سما ہم پر رحم فرما دے اے اللہ ہم اب ٹوٹ چکے ہیں اے اللہ ہم تھک چکے ہیں اے اللہ ہم ہار چکے ہیں اللہ میں قرار کرتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں تھی اے اللہ ہماری دین سے دوریاں تھی اے اللہ تجھ پر یقین میں کمیاں تھی جس کی بنیاد پر یہ عذاب آیا پر اللہ تیرے اس عذاب نے ہمیں ہلا دیا ہے اے اللہ ہمیں ڈرا دیا ہے اے اللہ ہمیں خوف کے اندر ڈال دیا ہے اے اللہ تیرے بندے ڈر رہے ہیں اے اللہ بچے ڈر رہے ہیں اے اللہ بزرگ ڈر رہے ہیں اے اللہ ساری دنیا ڈر رہی ہے اے اللہ اس بیماری نے بیماری سے زیادہ ہمارے اندر موت کا خوف ڈال دیا ہے اے اللہ کئی لوگ تو اس بیماری کی علاوہ دوسری بیماریوں سے ڈر کے مارے مر رہے ہیں اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما لے اللہ ہمارے در خوف کا خاتمہ فرما دے اللہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے کہ یہ بیماری اتنی مہینوں میں جائے گی ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ تو کہہ دے کن فیاد کن تو ہو جاتا ہے اللہ کن کہہ دینا اللہ کن کہہ دینا اللہ کن کہہ دینا اللہ بہت انتقال ہو چکے ہیں اللہ ہمارے عزیز جا چکے ہیں اللہ ہمارے سر پرست جا چکے ہیں اللہ کئی گھروں کے چراغ بچ چکے ہیں اللہ اگر تو اب بھی مدد نہ کرے گا تو کون مدد کرے گا اللہ مدد کر دے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں ہماری مدد کر دے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں ہماری مدد کر دے اللہ اس بیماری کا خاتمہ کر دے اللہ اس بیماری کا خاتمہ کر دے اللہ اس بیماری کا خاتمہ کر دے اللہ اس بیماری سے لوگوں کو نجات عطا فرما دے اللہ پریشنی سے نجات عطا فرما دے اللہ دیپریشن سے نکلنے کی طاقت عطا فرما دے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبروں کے اندر وسعہ ڈال دے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جہاں تیرے عذاب کے سامنے کھڑے ہو سکے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اللہ ہم نے اپنی خطاہوں کا اقرار کر لیا اللہ ہم نے اپنے ہر گناہ کا اقرار کر دیا اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے اللہ اپنے فضل کو نازل فرما دے اللہ آسمان سے مدد نازل فرما دے اللہ رحمت نازل فرما دے اللہ برکت نازل فرما دے اللہ ہم تیرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کرشمہ دکھا دے اللہ دنیا کو جب یہ کہے پر تو ایک کرشمہ ایسا دکھا دے کہ بیماری اچانک غائب ہو جائے اچانک اس کی شرح ختم ہو جائے اللہ اس بیماری کی روک تھان کے لئے جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے اللہ جو غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لئے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے لے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے لے اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما دے اللہ ہماری مدد فرما دے رحمان رحم فرما دے اے کریم کرم فرما دے اے مالک رب العالمین رحم فرما دے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ